اسلام علیکم خواتین و عزرات دکٹر روبا کو وہ سزا دی جانے والی ہے آپ کو پتا ہے آپ کے لئے ایک سزا تجویز ہوئی تھی میں نے سنا تھا اور لوگوں کو اتنی کوئی تھا مجھے ہر کمنٹ میں یاد کرایا جاتا ہے میرے ہر پلیٹ فرم پر یاد کرایا جاتا ہے ابھی بھی چلی جائیں نہیں تو اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی سزا سزا تھا نوپتہ رنگیلا صاحب نے گھڑی اندروں ہی تو آلی ساری یعنی کہ پورا انہیں ٹپ جائچ گھڑی سٹو آکے نا کم آئیے کہ ڈاکٹر صاحب آنے میرے نال بیٹھنا ہے تو یہ پورا ہفتہ ہم مختلف طریقوں سے ڈاکٹر روبا کی غیر آزری ان کی وہاں پر مصروفیات انہیں موضوع سخن بناتے رہیں گے دوسری اہم بات ببو رانا کی ہوسٹنگ واز فیبلس اس نے بنکا ہے بابا بابا ببو رانا بابو رانا اصل میں میری سیٹ کے پیچھے پڑ گیا ہے میری جوب کے پیچھے پڑ گیا ہے سر آپ اس شو میں قبول ہی نہیں ہے ہوسٹ کیا کوہوسٹ بھی نہیں ہو سکتے مجھے اس نے کہا تھا بینش کیا تھا کہ اس کوہوسٹ کو بھی نکالو مائک بھی اتارو یہ سارا کانفیڈنٹ جو بھی دیا ہوا ہے یہ آپ کا ہے اور آپ نے غور کیا ہے کہ آج حاضری اتنی زیادہ کیوں ہے صرف اس لیے کہ ایک نہ ایک دن تو ہمیں بھی موقع ملے گا تو آج سے ہم ایک نئی سکیم کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن میرے علاوہ کو ہوسٹنگ کرے گا بھلے سے وہ لگاتار بابو رانا ہی کرے رنگیلا کرے کیفی کرے عروبہ کرے آپ کریں جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں ریسرچرز کے علاوہ ریسرچرہ میں بھی لیا ہوئے چاہ رہے ہو بھی مسکین ٹیپ ریسرچر ہزار بار آئے ایک بار نہیں کتنی بار آئے ہزار بار پرابلم اس میں یہ ہے کہ وہ اس چیز کے لیے تیار ہو کے آئے کہ یہاں پر کافی مٹی بھی پلیت ہوتی ہے اگر تو وہ تیار ہیں کیونکہ باغی صاحب گھبرا جاتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ باغی صاحب کے ساتھ اور پروفیسر لیاکت عظیم جو فرنگیاس فیہ کے انچارج ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی آپ شرارت کریں ان میں سے اگر یہ ایگری کریں کیونکہ آپ نے ذریعہ کو تو معاف کرنے نہیں ہوتا وہ بچہ رہا وہاں بیٹھا بھی اور میرا نہیں خیال کہ ذریعہ آپ پرفارم کر سکتا ہے از اہ ہوسٹ یو کن ٹیک ایٹ از اچیلنج ذریعہ کہ یہاں بیٹھ کر بات کرنا شو کنڈکٹ کرنا اگر آپ یہ کر لیتے ہیں نا اتنا بڑا بوسٹ ہوگا آپ کو کانفیڈنس کے حوالے سے کہ آپ اپنی یونیورسٹی میں وقت ڈال دیں گے میری تو خواہش ہے کہ یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو میں دعوت دوں کہ وہ دور دور سے آئیں کیونکہ وہ جانتے ہیں اس شو کا حصہ ہے اس فیملی کا حصہ ہے آئیں اور پہلے تو ڈراؤز کا حصہ بنیں ہم لکی ڈراؤز کریں گے کہ اس ہفتے جناب آپ کی باری ہے اگلے ہفتے آپ کی باری ہے میل فی میل جو بھی آنا چاہے کیا خیال ہے یہ کیسا ایڈیا ہے پرابلم تب ہو سکتی ہے اگر کسی کے لیے یہ شو اجنبی ہے جو اتنا ہی پرانا ہے جتنے کہ ہم ہیں پہلے دن سے دیکھ رہا ہے اس کے لیے کیا پرابلم ہو اچھا ہے تو اصل گالا کوتا ہے کہ ببو رانے نے کار لیا کوئی بھی گالتا ہے اصل ہے گال شروع ہو گئی کوئی یہ اگلا ناگی صاحب کو لوگ رانہ جب آئی ہے ریکوئے سکتی آئی ہے کہ زیادہ نہیں تو کم از کم دو دن ببو رانہ ہوسٹ کرے میں کہتا ہوں جی چاروں دن کرے ہمارے پاس اتنے شوز ہیں ایک دن اب میں تجربے کے طور پہ ایسا کرنے جا رہا ہوں کہ ببو رانہ ہوگا اس شو میں میں نہیں ہوں گا یہ پھر میل باکس نہیں ہونا ہے ابھی کھچا جیاں ہوگی میں نے کومنٹ پڑھا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اچھا تو یہ ہیں ببو کی باؤنگیاں اس ہوسٹنگ کے اوپر تو آپ مجھے اسی چیز کا جواب دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے باؤنگیاں ٹوڑی تھیں یا واقعی آپ نے پروپر ہوسٹنگ اور یہی چاہتے تھے کہ یہ ببو کا بیسٹ تھا سر لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ میں شاید مزاک اڑا رہا ہوں ببو کی ہوسٹنگ نہیں تم اڑا رہے تھے سارے اڑا رہے تھے نہیں سر نہیں میں ببو کو سپورٹ کر رہا تھا کہ تم اڑا رہے تھے وہ ایک الگ بات ہے سپورٹ ہم ایسی کر سکتے تھے پورفیٹ آرسیبہ یہ شوہ نہیں سمجھتے کیا مطلب چکرانچ پہ گئے ہیں ہم ہی ہوتھے پیڑی ہیں جھپری جا رہے ہیں یعنی بیچز پہ پھرنا اس کے نزدی کیوں پیڑی ہیں پیڑی ہیں ہی انسان ہوتھے کہ آنے رہا بھائی واہ یوں کہ ایڈی ویسفہ اچھی نہیں ہوتی ایسے یوکے بہت ہی صاف ہے اور کوویڈ نائنٹین کے دنوں میں تو انتہائی صاف پایا تھا وہاں پہ ڈاکٹر اروبہ کے لیے کچھ سزا سزا یہی ہے کہ آپ اگلے شوز میں دیکھ لیں گے یہ متفقہ علیہ ہے میری طرف سے نہیں کہ یہ پانچ چھ سالوں کے لیے نو چھٹی واہ یہ تو زیادتی ہے زیادتی جو مرضی کہیں you can challenge it یہ سال تو سیمید اینیاں چھٹیاں کار رہا ہے پیچھ ہم فیکٹری تباہو یندی پاہ اچھا جی رنگیلا صاحب بھی موجود ہیں کمر کس کے آگے گاڑی بھی کس کے آگے ہیں انہوں نے گھڑی دے ویچھو سیٹاں کڑوا آگے دریجی پیچھ آتی ہے ایک تو یہ شوق ہے کہ ہو سکتا ہے اس سزا پر عمل درامہ دو اور یہ ڈاکٹر اروبہ کو لے کر کیا ملکہ پاکستان کا ٹور کریں گے یہاں پک اینڈ ڈروپ اچھا پک اینڈ ڈروپ انہیں سویرے اٹھوے تو اڈے کا راجہ کرنا ہے پہلے آگے انہوں نے سلائز تے آنڈے تے بناو انہوں نے تو آری والدہ نو بھور کار 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 کاری پریشان کر دینا اور انہوں نے کہا سزا روبہ نو جن سارے ٹبر نو اساں پیر تے پھرے دی گڑی نو انہوں نے آگے لاؤنی تے نہیں جنا میں بڑے اتیات نا لیا مانگا لیا جاما گا جا یوں بیش رنگیلا صاحب یہ مزاق میں کی گئی بات تھی لوگ میں نے سربست کروائی بھی کہہ دیا ہے یہ ایر فریش بھی رکھا ہے بیچ میں ایر فریش بھی رکھ رہی ہے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ اور اس کے بعد تین چار کوسٹنز لے لیں کیونکہ بہت سارا ٹائم اس نے لے لیا میل باکس آج کا ان چیزوں کی نظر ہو گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت جلدی وہ پروگرام جس میں سرائکی جانگلی پوٹھواری اور یہ سارے ایلیمنٹس ہوں گے انشاءاللہ بہت جلد وہ شرمندہ تعبیر ہوگا ہم اس کے سیٹ پر کام شروع کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیم بن چکی ہے اب صرف اس کا سیٹ اور موسٹ پرابیبلی یہ آؤٹڈور ہوگا تو اس کے اوپر بہت لمبا چوڑا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آجائیے سوالات کے سلسلے جی جناب پہلا سوال آپ سے ہے کہ سر آپ سے بارہا گزارش کی ہے کہ انپلکڈ سانگز کو الیدہ سے اپلوڈ کیا کریں آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ سے بارہا انہوں نے گزارش کیا؟ اب دیکھیں یہ ایک ایسا مشورہ ہے جو ہر سینسبل آدمی دے سکتا ہے اور سوچتا ضرور ہوگا کہ گانے چیز ہی اور ہیں پھر کوئی ایک دوسری دنیا ہے اور جو گانوں میں انٹرسٹڈ ہیں ایون وہ پروگرام سے زیادہ گانوں میں دلچسپی لیتے ہیں اس کا ایک کیٹالاغ ہو سلگنگ ہو کہ بندہ اپنی مرضی کا گانا دیکھ سکے تو بھئیہ گزارش ہے پہلے بھی میں دبے لفظوں میں جواب دے چکا ہوں اب کلیرلی بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی سیدھی سی بات ہمارے ڈیجیٹل سکوارڈ کو نہ پتا ہو مجھے نہ پتا ہو میری پروڈکشن کو نہ پتا ہو کوئی نہ کوئی تو اس میں رکاوٹ ہوگی کہیں نہ کوئی کوئی سنیگ کوئی ہچ ایسی ہوگی جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر رہے ہیں جب ہم انپلکڈ گانا کلیم سے سٹرائک سے نکل تو جاتا ہے لیکن بار بار کرتے رہیں گے تو اس کے اوپر کلیم آ سکتا ہے کیونکہ ایک دفعہ تو درگزر کر گیا ایک دفعہ پھر چھ مہینے بعد پھر چلا دیا پھر جو اس کا مالک ہے جو اس کا اونر ہے جس کے پاس رائٹس ہیں وہ یہ کہہ کر درگزر کر لے گا یار ایک اچھا شو ہے اور ہمارا گانا اس کی زینت بنا ہے ہمارے گانے کے لیے بھی ایک بڑی خوبصورت چیز ہے یہ آپ بار بار اسے چلائیں گے اپنا وسیلہ روزگار بنائیں گے تو یہ دیکھ لیں یہ اس کا وسیلہ روزگار ہے آپ اس میں ڈینٹ نہیں ڈال سکتے پرنہ کیا بجائے کہ میں کیوں نہیں کر رہا اور یہ سارے گانے الحمدللہ میری اپنی سیلیکشن ہے توٹل میری میری سیلیکشن کے بغیر میں یہاں پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں استبدادیت سے کام لیتا ہوں توٹلیٹیرین ایٹیٹیوڈ ہے میرا کہ میرے ٹیسٹ بڈز پہ جو چیز پوری نہیں اترتی تو پھر میں دوسرے پہ زیادہ اتوار بھی نہیں کرتا یہ بات زفری والے سوال پہ بھی پوری اترتی ہے ایک سوال آپ کے پاس زفری سے متعلق بھی ہوگا کہ جی آپ زفری کی بڑی اچھی جگتوں پہ بھی نہیں ہستے I think I should be the judge of that بلکہ سر نا صرف یہ کہ نہیں ہستے غصے والا ریاکشن کرتے ہیں غصے والا ریاکشن میری اس کے ساتھ کالیج ڈیز کی کوئی دشمنی ہے تو میری اس کی قطن کوئی ایسی نہیں ہے بات تو زفری کو لانے والا میں خود ہوں زفری کو چلانے والا میں خود ہوں میں کیسے چاہوں گا کہ زفری فلاپ ہو اس کی میٹھی باتوں پر بھی اچھی دل فریب جگتوں پر بھی میں غصے والا مو کیوں بنا ہوں گا میں پاگل ہوں جو چیز میرے میار پہ پوری نہیں اترتی میں اسی کو کافی سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہستا نہیں ہوں اور جو غصے والی شکل نہیں بناتا میں حیرت والی شکل بناتا ہوں کہ اس کو بلوپر کے طور پر استعمال نہ کر لیں تو اس لیے جب میاری بات ہوگی خوبصورت بات ہوگی ایک ہوتا ہے فلک شگاف ایک ہوتا ہے چھت شگاف میں تو نعرہ لگا کے ہستا ہوں اور مجھے کنٹرول نہیں رہتا اپنے ہاتھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہسنا انجوائے کرتا ہوں میں بہت مصرح زفری بھائی بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے اور اب وہ ماشاءاللہ پک اپ کر رہے ہیں آج سا یہ بہت اچھا لگتا ہے اور پھر اچھا لگتا ہے اور پھر اچھا لگتا ہے حالانکہ میں نے دیکھا ہے وہ سکھنا لے انداز اچھے اور بڑا خوش اندہ ہے کوئی وجہ ہوگی کہ وہ سٹیج کا اتنا کامیاب اداکار ہے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی ایک تو یہ کہ اگر پرفار کرنا چیز اس کے سمجھ میں اس کے بارے میں آ جائے نا تو پھر وہ اندھ کر دیتا ہے دوسرا وہ بہت اچھا لرنر ہے تیسرا اس کو شوق بھی ہے اور چوتھا وہ اس فورم کو اس پروگرام کو اس شو کو واقعی یونیورسٹی کا درجہ دیتا ہے تو اب تو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کر دے کسی دن بھی وہ رمع ہو گیا نہ اور یہ صرف اور صرف آن ہونے کی بات ہے اگلہ کمنٹ ہے کہ آپ اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں تتر بتر ہاں جی یہ امریکہ سے ایک خاتون نے بڑی محبت سے بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی ڈیسنسی کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے تو ہم بھی اس کو انہی الفاظ کے ساتھ ریسپرکیٹ کر رہے ہیں کہ ناثنگ پرسنل یہ علمی اور جو ہے نا ایکڈیمک بات ہے کہ تتر بتر ہی درست ہے آپ نے تتر بتر جو کہا ہے وہ غلط ہے آپ فرہنگ میں دیکھیں گے تو اس کے اوپر شد ہے تتر کے اوپر بھی اور بتر کے اوپر بھی اگر شد نہ ہو تو پھر تتر بتر ہے اور یہ تار بتار سے ہے جیسے سیتار ہے سیتار سیتار جو انسٹرومنٹ ہے سیتار تین تاروں والا اک تارہ سیتارہ دو تارہ جو تن تارہ پنجابی میں ہے وہ سیتارہ فارسی اور اردو میں ہے اور اسی کی موڈیفائیڈ فارم ستار تھی اور سپین میں جا کے یہ گٹار ہو گئی اس لیے تتر بتر یہ صحیح تلفظ ہے جی جناب سر نیکسٹ کمنٹ کیفی کے لیے ہے وہ کہتے ہیں کہ کیفی کے دن گنے جا چکے آن سر یہ میں نے بھی پڑھا تھا سر کیفی's days are counted کیوں ریزن کیا تھی یہ آپ کی خواہش موہوم ہو سکتی ہے بھئیہ کیفی تو کمبختور زیادہ راسخ ہو گیا ہے شو میں اب تو اس سے نکالنا ناممکن ہو گیا ایک امید کی کرن نظر آئی تھی کچھ عرصہ پہلے کیونکے یہ دیکھتا ہے کون آخری جاندر پتہ کر کے کچھ ہو گیا ہے کیونکے یہ تو اب یہ فیل کر گیا ہے فیل نہ کریں بھئیہ اکاشا آپ کو مبارک ہو خیر مبارک آپ واپس آ چکی ہیں اپنے کام پہ میں کہتا تھا رہا اکاشا کہ ایک دن تم واپس آؤ گی یعنی کوہوست بننا کوئی کام نہیں ہے وہ تو ہے تھے مختلف وازہ کڑنی ہیں کڑھی چڑے دی واز کڑھی توتے دی کڑھی کان دی تمہیں ویسے ہی چڑھ ہے کو ہوسٹ کے ساتھ نہیں تم نے میرے ساتھ بھی وہ چڑھ روا رکھی جب میں تمہاری کو ہوسٹ تھا جہاں تک کیفی کی پرفارمنس کا تعلق ہے کیفی پہلے صرف اپنے آپ کو جاگو تاکی محدود رکھتا تھا تو اب اس نے بہت زیادہ انوارلمنٹ شو کی ہے اس لیے بھی کہ اس کی جینز میں اس کے بلڈ میں رن کرتا ہے خاص طور پر یہ جو ٹرانس جنڈر بنایا ہے نہیں ٹرانس جنڈر ہی نہیں یار ہر چیز یہ کمیڈین کے طور پر نہیں آیا تھا یہ ٹرانس فورمیشن میں دیکھ رہا ہوں مجھے لگا ٹرانس جنڈر کی یہ ایکٹر کے طور پر آیا تھا لیکن کمیڈین میں ٹرانس فورم ہوتا چلا جا رہا ہے در سے بہت ملکہ برطانیہ کو ملی پھر انہیں دنوں تھے کیوں ہو رہے ہو آپ کو کیسے نہیں پتا ساری دنیا ہل گئی ہے کرونا کے ہو جائسے یارو گال پوچھنا ملکہ برطانیہ دا جہاں ہسپنڈ فوت ہوئے انہوں نے اتھے ہی سن بلکہ ان دنوں میں میں لنڈن میں ہی تھی انہوں نے کہتے تو سی دن ہی مارے داکٹر ایو ایو ٹی کا ہی لاتا ہے بابے لڑکے آنے ہیں انگریز بابا تھا نبڑا بڑے احتیاط نہ فوت ہونڈا اچھا جی اس ہفتے ابھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ایک شو آپ میں سے کون کرے گا یقین ہے نام میرا نام لیں گے ملکل بھی نہیں سر وہ شو کبھی ختم نہیں ہوگا سر یہ نہ کریں گے آپ سجیسٹ کریں اور یہ سب ووٹ کریں گے سر تو اسے کیمرہ نہیں چونکہ باری تو سب کی آنے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کوئی کہے دی میں انٹرسٹڈ ہوں اور میں اسے موقع نہ دوں یہ نہیں ہو سکتا کیفی کر لیں لیکن کیفی سیریس سا شو کرے گا سر یہ فرانچک پہ وہ آدھا تیتر ہے آدھا بٹے رہے ہیں وہی نہ آتے ہی نہیں ہے نہیں کریں تو صحیح میں لالا سے کروا کریں لائزہ کر لیں گے کیفی کومیڈی میرا خیال یہ ہے کہ اس ہفتے ہم مٹکو سے کیوں نہ کروائیں مٹکو بہترین مٹکو سے لیکن وہ پہلے بھی کافی دفعہ یہاں آٹھ چکے ہیں ہم مٹکو کر چکا ہے اس ہفتے یا رنگیلا کرے یا گبول کو ہم کسی گیٹ اپ کے ساتھ کیا شاندار شو کرے جب وہ کامران خان ہو تو پھر جس دن کامران خان مین شو میں کریں گے اسی دن ہم اس سے ہوسٹنگ کروائیں سر ایک سوال میرا بھی ہے جناب میں نے پھر دیکھا وہ جو سوری کر کے ایک ہزار کومنٹزو کرتے ہیں اب ایک ان کی دوسرے بھائی بھی آگئے ہیں آجی 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 اور وہ کم از کم بیس ہزار کر رہے ہیں نہیں وہ وہ آپ سے سوری کر رہے ہیں وہ سوری کرنا ہوکے گئی ہیں وہ اس قدر بیتپکی بات لگتی ہے کہ اب ادھر دیکھتا بھی کوئی نہیں لیکن بندہ اپنی وقت کیسے کم کرتا ہے اللہ کے ہمیں تو فائدہ ہے ہمارے کومنٹز میں اس کی تعداد میں اضافہ لیکن اضافہ ہو رہا ہے وقت کا ضیاہ ہے خام خواہ لیکن سر حیرت ہے اس کی انگلیاں کیوں نہیں تھکتی ہوں یہ کرتا ہوں جی سر نیکس کومنٹ ہے کہ کبھی زفر صاحب کے کافی ردیف والے شیر بھی سنایا کریں اس سے زیادہ ناقابل فہم سوال میں نے آج تک کومنٹز میں نہیں پڑھا واقی کیا سوال ہے کافی ردیف زفر صاحب ہیں ہی غزل کے شاعر غزل نیسیسیریلی مکفہ اور مسجہ ہوتی ہے یہ اس کا نہیں پہتا ہے غزل دا آج تک این لفظ نہیں سے سنے آنا مسجہ مردف ہوتی ہے مردف میں نہیں پتا ہے ردیف میں مکفہ جس میں کافیہ ہوتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے ان کا کوئی شیر بے وقت کومیڈی تو کی کومیڈی وہ خود پھیکی ہو جاتا ہے بے محل ہوگی تو پھیکی ہوگی وہی بات اگر کسی موقع پر کریں تو بڑی میٹھی چاندار ہوگی پھر ویسے ابھی شاعری کی بات ہوئی تو میرا ایک سوال ہے وزن مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ایک شیر پڑھا تھا کہ تم تو اب آئے ہو درشت محبت میں ہم نے یہ خاک بہت پہلے اڑائی رکھی ہوئی ہے ایسے کچھ تھا اڑائی ہوئی ہے یا اڑائی رکھی ہے یہ کیا آئے گا نہیں وہ تو اڑائی ہوئی ہے یا اڑائی رکھی ہے جو بھی ہے رکھی ہے یا ہوئی ہے یہ اس کی ردیف ہے اس میں سے شاعر نے نکلنا نہیں ہے وزن میں بیٹھ رہا ہے ردیف تبدیل نہیں ہو سکتی کافیہ تبدیل ہو سکتا ہے پتہ ہے نا ردیف کہتے کس کو ہیں گھڑ سوار کے پیچھے جو بیٹھی ہے نا سواری اس کو ردیف کہتے ہیں اور جو ساتھ چل پھر رہے ہوئے وہ کافیے کہلاتے ہیں کافیے بدل سکتے ہیں ردیف نہیں بدل سکتا کافیہ وہی رہتا ہے چہرے بدل جاتے ہیں جتے سارے ہی کھانے ایک بیلڈنگ چل گئے دس پاؤنڈ دا گئے بہت دشان لگنیاں پورا ہال فوڈ کوٹ کہہ رہے ہیں کوئی یہ بھوکا ہے کسی فوڈ کوٹ سے ہو کے آگیا ہے یا کوئی بفے کا وہ کہہ رہے ہیں اور دس پاؤنڈ دس پاؤنڈ والے تم پوڈ کوٹ میں کیسے چلے گیا وہ پاؤنڈ والی بات کر دو سنو لے گئے گئے کسی بفے کی بات کرو کسی بفے میں ہوگا اچھا how was that thalba پوری good better than lahore no of course not better than lahore it can never be better پاہی جو اتھے زیکا نا پوڑیاں نکر ہی ہیں کٹا اوڑ رہے ہیں کٹا اوڑ رہے ہیں یہ نا کا کرو ہمیں کھاں کٹا اوڑ رہا ہے تو یہ ٹاؤنڈ شپ آو ٹاؤنڈ شپ میں اڑھ رہا ہوتا ہے یہ وہیں سے کھاتے ہیں اس لئے ایک مرد پتہ ہے اللہ کی قسم لاہور ٹاؤنڈ شپ اور باغڑیاں سے آگے لی ہے تیری زندگی جو ہے نا وہ ٹاؤنڈ شپ اور باغڑیاں میں ہی ہی مص باغڑن ٹاؤن بھی ہے ٹھیک ہے گارڈن ٹاؤن بھی ایک ایری ہے جوہر ٹاؤن بھی ایک ایری ہے اکبال ٹاؤن ادھر بھی آو میرے بھائی اور ادھر بھی آو ڈی اچھے کی طرف بھی آو ڈی اچھے تو آو نا ادھر تو پہلے آو آو تو سہیدھر کیوں وجہ ہو چاہ آو تو سہیدھر لو پھرے میں پوریاں کھوان گئے بہترین حافظ کی پوریاں آپ خود بتائیں آپ نے میرے گھر نہیں کھائی وہ کھائی وہ جو یوں اٹھا کے جو پھول گر جاتی نہیں جو گر جاتی ہے اور کہاں کھائی آپ سالان چکو سالان ڈیگو سالان چکو سالان ڈیگو ایک دن میں پانی دا جاگ چکے ہو